اسلام علیکم میرے برمانتے سے اتنا اور آپ دیکھ رہے ہیں براؤن گیم ورس جی ٹیک اس اپیسوڈ میں ہم سکھیں گے کہ ایکس وکس ری سیسٹی کا مین ڈیش بورڈ کس طرح سے اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے کنسلو سائٹنگ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو موجودہ ڈیش بورڈ ہے اس کا ورشن ہے ٹو پوائنٹ او پوائنٹ وان سیون فائف او ٹو ہم اس کو سیون فائف وان وان پہ کنورٹ کریں گے جو کہ اپ ڈیٹڈ ورشن ہوں گا اس کی ویسے کافی سارے لوگوں کو پرابلم ہاری کافی سارے لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کوئی کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا کسی کو کچھ مسئلہ آ رہا ہے تو وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہے اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے تو آپ کی کافی سارے مسائل دور ہو جائیں گے تو اس کے لئے اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے تو بہتر ہی ہے کہ آپ اپ ڈیٹ کرنے اس کے بعد چیک کریں کہ آپ کے وہ مسائل سٹل رہتے ہیں یا ٹھیک ہو جاتے اس کے لئے ہم اپنے پی سی پہ جاتے ہیں یہ دو فائلیں سمپل سری سکسی نینٹ فلیشر اور ایکسی بیلٹ جی یو آئی یہ دونوں فائلوں کہ میں آپ کو لنکھ نیچے پروائیڈ کر دوں میں یہ دو فائلیں چاہیے ہوں گی ہمیں اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ اپنے جی ٹائگ میں چلے جائیں یو ایس بھی یوز کرنا چاہتے ہیں یو ایس بھی یوز کر لیں میں آپ پہ نیبر اوٹ یوز کر رہا ہوں اور جو یہ آپ کا سمپل سری سکسی نینٹ فلیشر ہے اس کو اپنی ہوم برو کا جو فولڈر ہے اس کے اندر آپ کاپی کر لیں یا آپ کا کوئی اور فولڈر بنا ہوا تو آپ اس میں کوپی کر لیں جہاں بھی آپ کوپی کر لیں گے پروسیجر یہ ہی ہوگا ہے اس کو فالو کریں گے اور یہ کام کرے گی یہ چیز آئی ہوپ سو ٹھیک ہے تیمپل سری سکسٹی نینٹ فلیشر آپ نے کوپی کر لینا ہے اپنے ایکس وکس کے اندر اور اس کے بعد آپ نے اس کا ڈیفول ڈاٹ ایکس چلا لینا ہے ڈیفول ڈاٹ ایکس چلائیں گے تو یہ آپ کو آپشن دے گا کہ پریس ایکس اپنے ایکس پرس کر دینا ہے وہ آپ کے جو نینٹ ہے اس کا بیک اپ کریٹ کر دے گا ہنڈر پرسن تک کمپلیٹ ہونے دیں اس کو پریس اینی کی بٹن ٹو ایگزٹ ایگزٹ کر دیا اور وہ اپس اپنے ڈیش بورڈ پہ چلا گیا اور یہ ہمیں یہ فائل دے دی ہے اس نے ٹھیک ہے فلیش ڈی ایم پی ڈاٹ بین اس کو ہم اپنے پاس کپی کر لیں گے اپنے پی سی کے اندر ٹھیک ہے یہ بیک اپ ہے اس کو ہمیں پی سی میں کپی کریں گے اور اس کے بعد ہم ایکسی بلٹ میں چلے جائیں گے جو دوسرا فولڈر ہمارے پاس ہی دونوں zip فائلز ہوں گی ٹھیک ہے اپنا ان کو آن zip ضرور کرنا ہے ایکسی بلٹ لیں گے اور یہاں پہ اوپن کر لیں گے ہم اپنا فلیش ڈی ایم پی ڈاٹ بین یہ جو ہم اپنے فائل اپنے ایکس ورکس میں سے کپی کر کے ہم نے اپنے ڈیسٹاک پہ ڈالی تھی اس کو اوپن کریں گے باقی سب چیزیں دے سکتے ہیں سب چیک ہوں گی سوائے سی پی او کی کے تو آپ نے اپنی سی پی او کی یہاں پہ انٹر کرنی ہے جگہ بنی ہوئی ہے سی پی او کی کی ٹھیک ہے اور سی پی او کی کس طریقے سے نکال جاتی ہے اس کا بھی میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے آپ اپنے جائیں گے ڈیش لانچ کے اندر ڈیش لانچ کے اندر جائیں گے اور اپنا ڈیش لانچ لانچ کر لیں گے نہیں تو اپنے ایکس باکس تری سکسی سے جا کے سی زیادہ اپنا ڈیش لانچ آن کریں ٹھیک ہے ڈیش لانچ کے اندر جا کے آپ نے جو کرنا ہے رائٹ بمپر پریس کرنا ہے ایک دفعہ پھر دوبارہ رائٹ بمپر ہی پریس کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ہے ڈیش لانچ کی سیٹنگ اور یہاں پہ جا کے آپ کو یہ سی پی او کی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو تھرڈ والی نظر آ رہی ہے لیفٹ سائیڈ پہ سوری تھرڈ والی جو ہے اوپر سے یہ آپ کسی پوئی کی اس کو کاپی کر لیں کہیں پہ لکھ لیں اور اس کو آپ وہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اپنے اس ایپ کے اندر یہ جو آپ کا سافٹ ایر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ آپ اس کو پیسٹ کریں گے اور دوسری چیز جو آپ نے چیک کرنی ہے وہ یہ کہ یہ اپ ڈیٹڈ سب سے جو لاسٹ لیٹس ورزن ہے کرنا لیس کا ورزن یہ سب سے لاسٹ پہ ہو ٹھیک ہے چیک کسی اپ ڈیٹڈ کریں کے بتائی ہیں یہ آپ نے چک کرنا ہے کہ یہ جو اس کی ہے یہ سیٹنگ ہے اس کو آپ نے اینیبل کر لینا آیا اگر آپ کو یہ ریز نہیں ہا رہی ہی سیٹنگ ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو اینیبل کرنا یا ڈسیبل کرنا آپ کو آپ شن نہیں دے رہا آپ کا سافٹ تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد بعد آپ اس کو چیک ایوی پہ کلک کریں اس کے بعد نیکس پہ جنریٹ ہیکٹ ایمیج پہ کلک کر دیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو آرہا ہے جنریٹ ہیکٹ ایمیج ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ہے اپ ڈیٹ کرنا شروع کر دے گا آپ کے لیے اس کو نو کر دیں گے اور آپ کے جو ڈیسٹاپ کے اوپر ہی اس کی فائل آ جائے گی جو کہ اس نے اپ ڈیٹڈ ورجن کریٹ کی ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے یہ اس نام سے ہوگا آپ کے پاس اس کو اب آپ نے کوپی کرنا ہے اپنے ایکس باکس کے اندر ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے پہلے جہاں پہ کریئٹ کیا تھا جی ٹیک میں جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے ہوم برو فولڈر میں سیمپل تھری سکسٹین اینڈ فلیشر میں اور یہاں پہ اس کو کوپی کریں گے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ پہلے بھی جا کے آپ نے ڈیفالٹ ڈاٹ ایکس ایکس چلایا تھا سیم وہیں پہ جا کے اس کو کوپی کر دیں گے اور ڈیفالٹ ڈاٹ ایکس ایکس کو چلا دیں گے ڈبل کلک کریں گے یا آپ اگر یہ یو ایس بی سے چلا رہے ہیں تو پھر آپ ڈیفالٹ ڈاٹ ایکس ایکس پہ اے دبائیں گے اور وہ چل جائے گی اور یہ اس کو کوپی کرنا شروع کر دے گا پریس اے اے پریس کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے بی اور باقی آپشنز کو رہنے دیں اے کو پریس کرنا ہے تاکہ وہ کو فلیش کر دے آپ کے ناینڈ کو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا ہندرڈ تک آپ نے اس کو جو اہنا ہونے دینا ہے کچھ جگہوں پہ یہ ٹائم لگاتا ہے زیادہ بھی کچھ جو کانسولز ہوتے ہیں ان کی سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کیونکہ کانسولز کو کافی سارے ہیں سری سکسٹی میں کچھ سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ جن میں یہ ٹائم زیادہ لگا آئیتا ہے اور کچھ میں ایسے ہوتا ہے کہ کم ٹائم لگاتا ہے تو آپ نے اسے پریشان نہیں ہونا اور اس کو ہندرڈ تک آپ میں پورا جانے دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا آپ کا ایکس باکس سری سکسٹی اور جب آپ دوبارہ اس کو آن کریں گے آن ہو رہا ہے تو آپ جا کے دوبارہ سسٹم میں جائیں گے اور کانسول سیٹنگ میں جائیں گے اور کانسول سسٹم انفو میں دیکھیں گے تو یہ آپ کا اپ ڈیٹ ہوا ہے اوکے that's it for today اور اس کے بعد ہم اپنا اوٹار اپ ڈیٹ کرنا سیکھیں گے کیونکہ صرف ڈیشپورٹ اپ ڈیٹ کرنے سے کچھ پرابلم سٹل رہ جاتی ہیں تو اس کے لئے آپ کا اوٹار جو ہے اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے جو کہ آن لائن آپ کو گیمنگ میں کافی ہیلپ آؤٹ کرتا تو اپ ڈیٹ کرنے کا میں طریقہ بتاؤں گا آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں اور کوئش کروں گا کہ وہ نیکس اپیسوڈ جل سے جل آجے کیونکہ میں آج کل اپیسوڈ بنانے میں تھوڑے سی مجھے پتا ہے میں سستی کر رہا ہوں جوب کی وجہ سے لاہور شفٹ ہو رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے کافی آگے پیسے جانا پڑ رہا ہے کچھ شاپنگ کرنی پڑ رہی ہے کچھ نئی جگہ دکھنی پڑ رہی ہے تو جیسے ہی میں سیٹل ہو جاؤں گا لاہور میں تو پھر ریگولر بیسر پہ آپ کو دوبارہ ویڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی میں ادنان آپ دیکھتے تھے براؤن گیمرز آور این آؤٹ